السلام علیکم آج کے درس سورہ الحقہ سے شروع ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اپنی فہم سے بتاتا رہوں گا جہاں ضرورت محسوس ہوئی تھوڑی بہت زہاد بھی کر دوں گا گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو وہ رواتی ترجمہ والا نہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے تو بسم اللہ اللہ کی تمانیت الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والا تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے سچ مچ ہونے والی پھر بریکٹ میں قیامت لکھا ہے مادہ اس کا حق ہے اور حق کہتے ہیں سچائی کو اور اس کو علی فلام لگا کر خاص کیا گیا ہے تو دراصل یہ ہے صحت و استحکام والی حقیقت یا خاص دلیل والی سچائی اس کو آپ پختہ حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہے یہ قیامت ماں یہاں کیا کے لئے الحقہ پھر وہی آگیا کہ کیا ہے یہ صحت و استحکام والی خاص حقیقت اور تم کیا سمجھے کیا ہے قیامت وما ادراکہ اور کیا تمہیں ادراک ہے کیا تمہیں فہم ہے مل حقہ کیا ہے الحقہ نہیں کیا ہے یہ پختہ حقیقت سمود اور آدھ نے کھڑ کھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا قذبت جھٹلایا سمود اور آدھ سمود کہتے ہیں ادھورہ عمل کرنے والے کو اور آدھ کہا جاتا آدھا کرنے والوں کو اور ریپیٹ کرنے والوں کو سمود اور آدھ نے بالقاریہ بے حرفے جا رہے ہیں اور القاریہ جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا کیوں کہ قرآن دازی بھی ایک چیز سے ایک چیز نکالی جاتی ہے کئی چیزوں پر مار کر لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے یا کہیں سے کسی اچھی چیز کو لے لینا یہ بھی کہلاتا ہے یہ خاص کھڑکھڑا ہٹ یا ایک چیز کو دوسری پر مارنے کو آدھ اور سمود نے جھٹلایا پس جو سمود تھے وہ بڑی زوراور آواز سے ہلاک کیے گئے فَأَمَّا پس یہ کہ جو سمود ادھورہ عمل کرنے والے ہیں فَأُحْلِكُو پس وہ ہلاک کیے گئے بِتَّاغْيَا خاص طغیانی کو پس جو سمود ہیں یا جو ادھورے عمل کرنے والے ہیں وہ اپنی خاص طغیانی کو ہلاک ہوئے یا خاص حد سے زیادہ بڑھ جانے اس لئے ہلاک ہوئے اور جو آدھ تھے تو وہ ہلاک کیے گئے تندو تیز ہوا سے حد سے زیادہ بڑھی ہوئی وَأَمَّا اور یہ کہ جو آدھون آدھا کرنے والے ہیں فَأُحْلِكُو پس وہ ہلاک ہوتے ہیں بِرِحِن سَرْسَرِن حریح کہتے ہیں حکم کو بے حرف جارے یعنی حکم کو سرسر یعنی فوری یا تیزترین اور آتیا جو یہ حد سے زیادہ بڑے ہوئے کو کہا جاتا ہے اور جو آدھ ہیں جو آدھا کرنے والے ہیں پس وہ حد سے زیادہ تندو تیز حکم کو ہلاک ہوئے یعنی ایسے لوگ ہیں آدھا کرنے والے جو زبردستی معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اب اللہ نے کہا اقیم و صلات انہوں نے اقرص صلات بنا دیا کہ پانچ وقت پڑھیں گے اللہ نے دو ہی وقت دیا تا یہ بڑھا چڑھا کر آگے حد سے زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے اوری طور پر حکم کو انہوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا تو جو بھی آدھا کرنے والے ہوتے ہیں جو بار بار ایسے کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ایک پہلی قوم جس نے کیا تھا اس کو آدھ کہلائی ہے اور آج بھی جو اس طرح سے کرے گا کیونکہ یہاں پر آدھن جو وہ حال کسی گیا ہے دو پیشے تو آج بھی جو آدھا کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہوں گے جو فوری احکامات کو حد سے زیادہ بڑھا دیا اس اللہ نے اس آندھی کو ان پر لگتار سات رات اور آٹھ دن مسلط کر دیا پس تو اس قوم کو اس پر یوں گری ہوئی دیکھتا ہے گویا کہ وہ خجور کے خوکلے تنے ہیں اب اس ترجمہ سالسہ لگتا ہے جیسے سات رات اور آٹھ دن تک لگتار ان پر عذاب آتا رہا اور وہ پھر اس طرح سے ہو گیا جیسے خجور کے خوکلے تنے ہیں لیکن جب قرآن میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں جو قوموں پر آیا تو کہیں بھی یہ سات رات اور آٹھ دن کی بات نہیں آرہی تو یہاں سمجھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے سخ رہا اسے بلا معاوضہ پابند کر دیا علیہم ان پر سبع لیال متعدد تاریکی کے لیے وثمانیتا ایام اور فائدہ دینے والے دورانیاں سمن فائدہ کو کہا جاتا ہے جو تمہیں فائدہ دینے والا دورانیاں ہے حسوماً یہ انہوں نے لگتار کیا ہے جبکہ اس کو لگتار کے بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جڑ سے کٹنا فتر القومہ پس تم دیکھو گے اس قوم کو فیہا اس میں سرعہ سرعہ کہتے ہیں یعنی گر جانا تو قوم اس میں ایسی گری ہوئی ہے کان نہم جیسے کہ وہ آجاز انہوں نے کمزور کر لیا ہے عجز کہتے ہیں کمزوری کو آجازی سے جھکنا بھی اسی سے نکلائے عجز سے اور نخل منتخب کرنے کو انتخابات کو بھی نخل کہا جاتا ہے خواویہ اس کو آپ بربادی کہلیں برباد ہونا تو کھوکلے پن کو بھی اس لئے خواویہ کہا جاتا ہے اس لئے یہ بربادی ہے تو اس کا جو روانتر جمعہ بن گیا تمہیں فائدہ دینے والے دورانیاں اور متعدد تاریکیاں ان پر اسے بلا معاوضہ پابند کر دیا جڑ سے کٹنے کی طرح مٹا دیا یعنی نام و نشان مٹا دیا پس تم قوم کو دیکھو اس میں ایسی گری ہوئی ہے جیسے کہ وہ منتخب شدہ بربادی سے عاجز ہونے والا ہے تو کیا تو ان کا کوئی بقیہ دیکھتا ہے فحل طرح پس کیا تم دیکھتے ہو لہم ان کے لئے مم باقیہ کوئی باقیات میں سے پس کیا باقیات میں سے تم ان کے لئے دیکھتے ہو اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ وَجَعَا فِرَوْن اور آئے فِرَوْن یا آئے رعونت والے وَمَنْ قَبْلَهُ اور جو اس سے پہلے سے وَلْمُتَفِقَاتُو وہ جو الزام تراشیاں کرتے تھے افق کہتے ہیں الزام تراشی کو تو متفقات وہ جو الزام تراشیاں کرنے والی جماعتیں ہیں بِلْخَاتِيَا خاص خطہ کو غلطیوں کو اور رعونت والے یعنی فرعون اور جو اس سے پہلے خطاؤں کا تمہیں الزام دیتے تھے آئے سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو انہیں سخت گرفت نے پکڑا فَاسَو پس انہوں نے نافرمانی کیا رسولہ ربہم اپنے رب کے رسالے کی اپنے رب کے پیغام دینے والے کی فَاخَضَهُم پس انہیں پکڑا اَخْزَتًا یعنی خوب پکڑا رابیہ بڑھا کرنے ربہ اسی کا مادہ ہے بڑھا چڑھا کر پس انہوں نے اپنے رب کا پیغام دینے والی کی نافرمانی کیا پس انہیں پکڑ میں بڑھ کر پکڑا بے شک جب پانی تغیانی پر آیا ہم نے انہیں سرکشی میں سوار کیا ہم نے انہیں کشتی میں سوار کیا کشتی ہے جاری ہے اِنَّا لَمَّا بے شک جب تَغَلْمَاو قَلْمَا میں تغیانی آئی ہے اب الْمَاو جو ہے وہ دراصل اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے اس کتاب میں تغیانی کیا ہے حد سے زیادہ بڑھے حمل ناکم تم نے ہم سے بوجھ اٹھا لیا فی جاریہ خاص جاری ہونی ہے جاریہ جاری ہونے سے یہ جب تجریہ آتا ہے سب کچھ آتا ہے تو وہاں تو کشتی نہیں بناتا ہے تو بے شک جب الْمَا یعنی الْکِتَاب سے تغیانی کیا خاص جاری رہنے میں ہم نے تمہارا بوجھ اٹھایا تاکہ ہم اسے تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے لِنَجْعَلَحَا ہم نے اسے بنانے کیلئے ہیں لَكُمْ تمہارے لئے تذکِرَتًا تمہاری یاد دہانی وَتَعِيْهِيَا اور اسے تم یاد رکھو اُذَنُن جو ذابطے ہیں وَاہِيَا کی یاد رکھنے والا تو اسے ہم تمہارے لئے تمہاری یاد دہانی بنانے کے لئے ہیں اور یاد رکھنے والا ذابطہ ہے تم اسے یاد رکھو پس جب پھونکی جائے گی سور میں یک بارگی پھونک فائزہ پس جب نفقہ ایدھن دیا جائے گا فِس سور ہر ایک صورت میں سور جائے یہ صورت اسی سے نکلا ہے شکل و صورت نفقہ تُو واحدہ ایدھن ایک یک بارگی ایدھن پس جب ہر صورت میں ایدھن دیا جائے گا یک بارگی ایدھن ہے اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ پس وہ یک بارگی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وَهُمِلَتِ الْأَرْزُ اور بوجھ اٹھا لیا جائے گا پستوں کا وَلْجِبَال اور مضبوط جمعوں کا فَدُقْقَتَا پس وہ توڑ کر ہموار کر دیے جائیں گے دکت کہتے ہیں توڑ کر ہموار کرنے کو تو دکتوں واحدہ یک بارگی توڑ کر ہموار کرنے کو اور پست اور خاص مضبوط جمع ہوئے اٹھا لیا جائیں گے پس توڑ کر ہموار کر دیے جائے گا یک بارگی توڑ کر ہموار ہوں گے پس اس دن وہ ہونے والی ہو پڑے گی فَيَوْمَئِذِن پس اس دورانیاں وَقَاتِ الْوَاقِعَةِ تو خاص واقع ہونے والا واقع ہوگی پس اس دورانیاں خاص واقع ہونے والا واقع ہوگا اور آسمان پھڑ جائے گا تو وہ اس دن بلکل کمزور ہوگا وَنْشَقَّتِ السَّمَاؤُ اور پھڑ جائے گی بلندیاں فَهِيَا پس وہی یوم اے ازن اس دورانیاں واہیا ڈھیلا ہونا ہے اس کا کمزور نہیں بلکہ ڈھیلا ہو جانا تو جو بلند لوگ ہیں وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے اور خاص بلندی ہم سے پھڑ جائے گی یوم اے ازن اس دورانیاں ڈھیلا ہونا ہے تو یہ وہ دورانیاں کہ جب بلند لوگ پھڑ جائے گی اور یہ جو ہے وہ آسمان مہنس نہیں ہے بلکہ بلند معاشرہ جو ہے وہ یہاں مہنس کی بات ہوگی تو جو معاشرے کے بلندی ہے وہ پھڑ جائے گی الگ ہو جائے گی شک کہتے ہیں فٹ جانے کو الگ ہونے کو اور تے لگ گیا اس میں مہنس کے لئے یہاں سے بات ہو رہی کہ یہ بلندی والی پھڑ جائے گی تو بلندی والی کیفیت جو ہے وہ پھڑ جائے گی تو آج کی ہو رہا ہے وہ الگ ہو جائے گی جیسے آج ہے اب یہ نام نیحاد مسلمان ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے اللہ نے بھی کہہ رکھا کہ وہ انتو مال ہیں ان کنتو مومنین لیکن آج یہ پھڑ جائے گی یہ کہا کہ اسی دورانیاں وہ کس طرح سے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیا عمل کے ذریعے ڈھیلے پڑے گئے اور فرشتے آ جائیں گے اس کے آسمان کے کناروں پر اور آٹھ فرشتے تمہارے رب کا عرش اٹھائے ہو ہوں گے اب انہوں نے رب کو بھی محدود کر دیا کہ رب عرش کے اوپر بیٹھا اور اس کو آٹھ فرشتے اٹھا لیں گے اس کا مطلب کوئی وجود تو آپ نے ظاہر کر دیا جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کا اجراء کی نہیں کر سکتے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے لیکن یہاں انہوں نے اس طرح سے کر دیا کہ آٹھ فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور ارش کے اوپر رب بیٹھا ہوا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس سے بڑا ارش ہے اور پھر وہ آٹھ فرشتے اس کو اٹھا بھی لیں گے تو یہ تائین ہو جاتا ہے کوئی آپ مثال لے آتے ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں تو یہ کیا چیز ہے والملکو اور خاص اختیار علا ارجائیہ اس کے غیر موہم امید پر ہوگا ویحملو ارشا اور اٹھائے ہوگا مرکزی اختیار رب کا تمہارے رب کا فوقم ان کی برتری یوم ایزن اس دورانیا سمانیا فائدہ دینے والی ہے اور خاص اختیار اس کے غیر موہم امید پر ہوگا اور تمہارا رب مرکزی اختیار اٹھائے ہوگا اس دوران ان کی برتری فائدہ دینے والی ہے وہ دورانیا جب بھی آپ اس طرح سے اختیارات بنائیں گے اختیارات کب آئے گا وہ خاص اختیار جب آپ اللہ کے حکامات پر مکمل عمل درامت کریں گے فرما برداری مکمل اختیار کریں گے تو وہ جب آپ فرما برداری مکمل اختیار کریں گے تو وہ یقینی سی بات ہے کہ ایک غیر موہم امید پر قائم کر رہا ہیں کیونکہ اللہ نے اس کا یہ نتیجہ بتایا ہے بظاہر سامنے نہیں ہے ایک ایسا نتیجہ نکل بھی آئے گا اس غیر موہم امید پر آپ اختیارات والی امید کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو جب اس طرح سے کریں گے تو کیونکہ رب نے مرکزی اختیار کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو مرکزی اختیار کا بوجھ کیونکہ تمہارے رب سے ہے تو وہ اس دورانیے میں تمہیں فائدہ دینے والی برتری دے گا جب آپ وہ کام کریں گے وہ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گی اس قوم کو بھی فائدہ دے گی جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی وہ دورانیہ ہے کہ تم ارض کرو گے یعنی تم پیش کرو گے اس بہت سے تم سامنے لیا ہو گے لا تخفہ تم سے مخفی نہیں ہوگا منكم تم میں سے خافی 직رتانے والہ جہ گے تو اس دورانیہ تم پیش کیے جاؤ گے تم میں سے مخفی رہنے والا وہ تم سے چھپا نہیں ہوگا پس جس کو اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں کو کہے گا لو پڑھ لو میرا عمال نامہ تو خود کیوں نہیں پڑھے گا دوسروں کو کیوں پڑھوائے گا کہ میرا عمال نام پڑھ لوں فاما پس جو من اوتیا کتاب ہو جو دیا جائے گا اس کی پابندیوں کا بے یمین ہی اس کے صحیح عمل کو یمین جو ہے یمن صحیح عمل کو کہا جاتا ہے شمال غلط والے کو کہا جاتا ہے تو بے یمین ہی دائیں ہاتھ ضرور نہیں بلکہ صحیح عمل والوں کو فیاقولو پس وہ یہ کہے گا خا امو قرعو یہ لو پڑھ لو کتابیاں میری پابندیاں تو میری پابندیاں کیا ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کہے بھی رہے ہیں لوگ پڑھ لو دیکھو کیا کتاب کیا اللہ نے پابندی کر رکھی ہے اس کے مطابق آجو تو پس جب جو اس کے صحیح عمل کو اس کی پابندی دی جائے گی پس وہ کہے گا یہ لو میری پابندیاں پڑھو بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا بے شک میں زننتو میں نے گمان کیا انی یہ کہ میں ملاقات کروں گا حساب یا حساب سے بے شک میں نے گمان کیا تھا یہ کہ میری ملاقات میرے حساب سے ہوگی تو آج بھی ہر ایک کا گمان یہی ہے کہ جو عمل کریں گے اس کا وہی نتیجہ نکلے گا تو یہ گمان تو ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں تو ہماری ملاقات اس کے حساب سے ہی ہوگی ہمارے نتیج اسی کے حساب سے آئیں گے پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا فہوا پس وہی فی ایشتن عائش میں ہوگا راضیتن راضی رکھنے والا مرضی والا پس وہی رضیمندی والی عائش میں ہوگا جو لوگ عمل کریں گے اللہ کے حکامات پر مکمل پابندی اختیار کریں گے تو ان کا گمان یہی ہے کہ ان کے عمال کے مطابق ان کا حساب ہوگا اس حساب سے ملاقات ہوگی اور اس حساب سے یقینی سی بات ہے کیونکہ خوشحالی آئے گی تو عائش میں ہوں گے اور وہ رضیمندی والی عائش ہوگی ایسی عائش ہوگی جو رضیمندی والی ہوگی فضولیات والی نہیں ہوگی بہشت بری میں جنت کہتے ہیں خوشحالی کو اور آلیہ کہتے ہیں بلندر کو تو بلندر خوشحالی میں تو ایسی خوشحالی ہوگی جو بلند کرنے والی ہوگی بلندرین ہوگی جن کے میوے قریب جھکے ہوئے ہیں تو یہاں میوہ کہاں سے آگیا قطف کا ترجمہ انہیں میوہ کر دیا کتو فوہا اس کا کاٹنا قریب ہے یا مقافات عمل اس کی مقافات عمل دانیا نزدیک ہے دنیا سے ہے یہ دانیا نزدیک ہے قریب ہے تو اس کا کاٹنا قریب ہے یا مقافات عمل نزدیک ہے تم مزے سے خوپی ہو اس کے بدلے جو تم نے دنیا کے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا ہے کلو وشربو حاصل کر کے برتو اور سہرابو ہنیم مزے سے یا یہیں بیما اسلف اس کا جو تم نے اقدامات کی ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے فیل ایام الخالیہ گزرے دورانیے میں گزرے دورانیے میں آپ نے جو عمل کیا ہے اسی کا نتیجہ آپ کو آگے ملے گا تو اب آپ حاصل کر کے برتو اور سہراب ہوں گے اگر آپ نے پیچھے مشکتیں اٹھا لئے ہیں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لئے اور اس پر آگئے ہیں تو جو گزرے دورانیے میں آپ نے آگے بھیجا ہے اس کا مزہ اب اٹھائیں گے اور حاصل کر کے برتو اور اس سے سہراب ہوں گے تو بس آج کا درس یہی تک رکھتے ہیں اب کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں سلام علیکم رکھا